آج مختار انساری فانسی سے بچ گیا لیکن اکتیس سال دس مہینے بعد سراکھوں کے اندر پرمننٹلی پہنچ گیا جو اتنے سال میں کوئی مکھیبنتی نہیں کر پایا وہ یوگی سرکار میں ہو گیا جس ڈان کا خوف پوروانچل بیہار سے لے کر انسی آر تک چلتا تھا جس کو لے کر کسی کو امید تک نہیں تھی کہ مختار کے اپراد کا سامراج کھنڈہر کبھی بن پائے گا بڑے بڑے نیتاؤں کو لگتا تھا کہ مختار کو سزا مل ہی نہیں سکتی مختار کے نام سے پولیس والے جیل والے سب گھبرایا کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ مختار کی سیٹنگ بہت اوپر تک ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا عتیق کے بعد یوپی میں مختار ہی سب سے بڑا اپرادی ہے جس پر اکسٹھ سے زیادہ مقدمے ہیں لیکن اب اس کا بھی حساب ہو گیا اکتیس سال دس مہینے بعد سزا ملی عبدیش رائے مرڈر میں آرڈر آ گیا ڈان جب تک جیے گا تب تک جیل میں رہے گا ایک لاکھ بیس جار کا جرمانہ بھی بھرے گا تین اگست 1991 دو پہر ایک بجے لورا بیر وارانسی قریب 32 سال پہلے چید گنس تھانے سے مہز 50 میٹر کی دوری پر عبدیش رائے کی ان کے گھر کے باہر ہی حتیہ کر دی گئی تھی وین میں بھر کر مختار کے شوٹرائے اور عبدیش رائے پر گولیاں برسانی شروع کر دی جب عبدیش پر حملہ ہوا تب عجیرائے ان کے ساتھ ہی کھڑے تھے بدماشوں نے تب تک گولی ماری جب تک عبدیش رائے نے دم نہیں توڑ دیا انہی عبدیش رائے کی حتیہ میں مختار کو عمر قید ہوئی ہے یہ عبدیش رائے کون ہے؟ عبدیش رائے کوئی معمولی آدمی نہیں تھے عبدیش رائے انہی عجیرائے کے بھائی ہیں جنہوں نے 2014 میں موڈی کے خلاف چناؤ لڑا تھا عجیرائے پانچ بار پندرہ ویدان سوا سے کانگریس کے بیدھائک رہ چکے ہیں سرکار میں منتری بھی رہ چکے ہیں انہی کے سامنے ان کے بھائی عبدیش رائے کو گولیوں سے بھون دیا گیا تھا اور اتنی بڑی سیاسی حسیت رکھنے والے عجیرائے اس پوریے ہتیا کانڈ کے مکھ گواہ تھے میرا پورا پریوار جو دھوست ہوا میں سمست ہوں میرے بھائیہ کی حتیہ کے بعد پتا جی دو 94 میں دیانت ہو گیا ان کا صدمہ لگ گیا ماں کو صدمہ لگا پورا پریوار ہمارا ٹوٹ گیا بکھر گیا پر ہم لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ دھے یہ تھا کہ مکتار انساری جیسے اپرادی کو نسچس سجا دلائی جائے گی اور لڑکی آج 32 سال بعد مانی نیا پالکہ نے نرنے دیا محردے سے دھنیوات دینا چاہتا ہوں نیا پالکہ گو اور نشی طور سے ہم سب لوگ مجبوطی سے کھڑے رہے پیچھے نہیں ہٹے جیسے ہتیا کہاں اسی گھر میں ہوئی تھی کیا ہوا تھا باہر گیٹ پہ یہ باہر والا گیٹ تھا ہم لوگ باہر سے آئے تھے گاڑی سے گاڑی کھڑی بھی اس کی پیچھے پیچھے پھر ایک ماروتی وین آئی بھائیہ گاڑی سے اتر کر باہر آئے تھے تو اسے مقتار انساری اور سارے لوگ لکل کر گیٹ پر ہی ان کی ہتیاں کی گئے پھر بھی مقتار انساری کو سجا دلانے میں انہیں اکتیس سال دس مہینے لگ گیا بتیس سال کی لڑائی جو میں نے اپنے سبھی ساتھیوں پریوار اور اپنے وکیل ہمارے جو لوگ سبھی لوگوں نے مل کر جو یہ لڑائی لڑی اس لڑائی میں آج بابا وشنات کی کرپا سے ہم لوگوں کو ویجے ملی ہے اور اسے دردانتا برادی کو ماننی نیالے نیاجیون کا راواز کی سجا سنائی آج ہم لوگ کے جیون کا بتیس سال سے جس کا انتجار کر رہے تھے آپ بتیس سال کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے تو اب اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ہم ہے اور میرا پریوار اور ہمارے بڑے بھائی کی بٹیا عبدیزبیا کی سبھی لوگ بہت ہی نیا نیا پالیکہ کا سپرگوزار ہیں سب لوگ دھنے واتے ہیں ہم لوگوں نے جو ڈٹکر کام کیا تھا جو ڈٹکر کام کیا تھا جو ڈٹکر ہم نے گواہی کی تھی جیرہ کیا تھا اور جو ہم لوگوں نے ساچ دیا تھا اس سے یہ لگتا تھا کہ جنسی طور سے اس جادے سے جادہ سجا ان کی ہوگی اور وہ نیا پالیکہ نے ان کو یہ کیا 31 سال 10 مہینہ کوئی چھوٹا وقت نہیں ہوتا ہے ان 31 سال میں مختار مافیا سے ماننی بن گیا سیاسی پارٹیاں مختار سے جڑنے کے لیے بے قرار رہتی تھی کیونکہ مختار کے پاس بل تو تھا ہی مسلم اور دلیتوں کا بڑا ووٹ بینک بھی تھا 1995 میں میں بیچک سٹوڈینٹ یونین کے ذریعے مختار نے رازنیتی میں اینٹری لی تھی اگلے ہی سال مختار کے نام کے آگے بیدھائک لکھا گیا اپراد اور رازنیتی کے کوکٹیل نے اسے بہو بلی بنا دیا کبھی سپا کبھی بسپا کے ساتھ تو کبھی نردلی چناؤ لڑا جب پارٹیوں نے کنارہ کیا تو اپنی پارٹی قومی ایک تادل اس نے بنا لی دہشت فیرانے اور سجا سے بچنے کے لیے سیاست کا دامن اس نے نہیں چھوڑا لوگ سبھا اور بیدھان سبھا چناؤ لڑتا رہا ماؤ صدر سیٹ سے مکتار انساری پانچ بار بیدھائک رہا اس کے بہو بل اور سیازی رہسوک کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دہ جان ناؤ لوگ سبھا چناؤں میں مکتار انساری نے بناس لوگ سبھا سے پرچہ بھرا سامنے تھے بی جے پی کے ایک سینئر اور قدعاور نیتا مرلی منوہر جوشی وہ جیت تو گئے لیکن بڑی مشکل سے مہج سترہ ہزار ووٹوں کے انتر سے جوشی کو جیت ملے اب دینش رائے کی ہتیا کے بعد مکتار انساری کی سب سے بڑی ضرورت خود کو سیف رکھتے ہوئے دہشت کی دکان چلانے کی تھی رنگداری ٹھیکے کی کمائی تو چاہیے ہی تھی ساتھ میں اپنے کو بچانے کا راستہ بھی اس کے لئے مکتار انساری نے سیاست کی راہ پکڑی اور دھیرے دھیرے مکتار اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس کی چوکٹ پر سماجوادی پارٹی اور بسپا کے بڑے بڑے نیتا لائن لگانے لگے مکتار کے پاس ایک بڑا کرمنل چہرہ تھا ساتھ میں مسلم دبنگ نیتا اور روبین ہوت کی چھوی تھی جس کی وجہ سے مسلم ووٹ ایک مشت گرتا تھا ساتھ میں جو گریب ہندو جو دلت اور پچھڑے تھے وہ بھی مکتار کے ساتھ ہو گئے دھیرے دھیرے مکتار انساری اتنا طاقتور ہو گیا کہ کہا جاتا ہے کہ دو ہزار نو میں واران اسی میں ملی منوہر جوشی کو مکتار انساری نے کڑی چنواتی دی لیکن سب سے مزیدار تصویر دو ہزار چودہ کے لوگ سبہ چنواتی دوران اجیرائے کے پرچار میں دکھائی دی آج جو اجیرائے مکتار انساری کو سجا ملنے پر نیالے کی شان میں قصیدے گرڑ رہے ہیں دو ہزار چودہ میں موڈی کے خلاف چنواتی دوران لڑتے وقت بھائی کی ہتیا کی آروپی مکتار کی پارٹی کے منچ کو ساجہ کرنے سے پرہیج نہیں ہوا دو ہزار بارہ کی ویدھان سبہ جیت سے اتناہیت مکتار انساری نے دو ہزار چودہ میں کہا تھا نرندر موڈی کے خلاف بنارس سے لوگ سبہ چنواتی لڑے گا لیکن سامنے کانگریس کی اجیرائے تھے واپس لے رہے ہیں جس کے بعد دو ہزار چودہ چنوات پرچار میں اجیرائے قومی اقتادل کے منچ پر نظر آئے اور جب آج مختار کو سجا ملی تو وہ ویڈیو ایک بار پھر سے انہیں یاد دلائے گیا اپنی پاس سے بھی کچھ لگانا پڑے گا تو اس میں سوچئے گا مد یہ نہ دیکھئے گا کہ نہیں ہمیں کہاں سے ملنا ویڈائی جی اور اجیرائے یا پارٹی اتنا ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں آپ بنارس میں لگتا پانچ بار سے ویڈائی دیکھ رہے ہیں مجھے احسان خراموس نہیں ہوں اگر آپ کا احسان ہوگا آپ سب وہ نڑنے کریں گے تو وہ جیون پاریانتی میری اوپر رہے گا بہت 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 بھاری ایک بوجھ رہے گا قومی ایکتہ دل کا منجھ تھا یہ وہی قومی ایکتہ دل جس کا مکھیا ان کے بھائی افدہ شرائے کا ہتیا آروپی تھا اور اسی منجھ سے اجیرائے نیتکتہ کا پاٹ سنا رہے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 31 ساتھ 10 مہینے لمبی لڑائی لڑی سیاست ہے یہاں ادعوت اور جنگ ایسی ہی ہوتی ہے نام آتا میں گواہی کر پاتا آپ بتائیے یہ گواہی نہیں ہو پاتی یہ پوری طریقے سے جو چیزیں ہوئی ہیں میں آپ کو پتانا چاہوں گا اور وہ کانگریس پارٹی کے ساتھ ان کا سعیوگ ہوا تھا اجیرائنے سے میں نے کوئی منچ ساجان نہیں کیا میرے بھگلوں کے افجار انساری نہیں بٹھے ہیں وہ کارکرام ان کا ہوگا وہ الگ بات ہے پر یہ جو ہے ہمارے منچ پر افجار انساری بٹھے ہو یا میرے منچ پر مختار انساری کا پریوار بٹھا ہو ایسا نہیں ہے ان کے دل کے لوگ بٹھے ہوں گے اور کانگریس پارٹی نے وہ سہیوگوں سے لیا تھا اجیرائنے سہیوگ نہیں لیا تھا کانگریس سے گڑ بندن سہیوگ لیا تھا اجیرائنے اس کا ہمیسا بیروت کیا اور ہمیسا میں ایسے گلت لوگوں خلاف ہمیسا کھڑا رہا ہوں اتیق کے بعد سب سے بڑا دہشت کا قلعہ مختار کا ہی تھا جو اب کھنڈہر بن چکا ہے اتیق کے پریوار پر ایک سو ایک سٹھ مقدمے تھے جس میں اکیلے اتیق پر سو سے زیادہ مقدمے تھے مختار اور اس کے پریوار پر چیانبے سے زیادہ کیس درج ہے مختار کی پتنی افشانساری تو پچھتر ہزار کی انامی بھی ہے سب سے زیادہ ماملے مافیا مختار کے خلاف ہیں مختار پر ہتیا ہتیا کی پریاس اپہرڑ جیسی سنگین دھاراؤں میں ایک سٹھ ماملے درج ہیں دوسرے نمبر پر مختار کی پتنی افشان ہے جس پر سو سے زیادہ آپرادک ماملے ہیں افشان فرار ہے مختار کے بھائی افجال انساری پر سات ماملے ہیں ابھی گینگسٹر ایکٹ میں گازیپور کی ایم پی ایم ایم ایلے کوٹ نے مختار کو دس سال اور افجال کو چار سال کی سجا سنائی ہے مختار کے بیدھائک بیٹے ابباس انساری پر آٹھ مقدمے درج ہیں ابباس چتھکوٹ جیل میں بند ہے مختار کے دوسرے بیٹے عمر انساری پر پانچ مقدمے ہیں عمر فرار ہے اور بیس ہزار کا اینامی ہے مختار کے سب سے بڑے بھائی سبغت اللہ انساری کے خلاف تین کیس ہیں اور ابباس انساری کی پتنی نکت انساری کے خلاف ایک مقدمہ درج ہے نکت کو پولیس نے چتھکوٹ جیل میں پکڑا تھا یوگی جی کی سرکار میں 2019 میں جس میں سات لوگ مارے گئے چار سو راؤن گولی چلی اور اسی سرکار میں اسی ٹریپل انساری کی سرکار میں مختار انساری چھوٹ گیا تو یہ سرکار کی وجہ سے سجا ہو رہی ہے یا جو وقتی وادی مقدمہ ہے جو وقتی گواہ ہے جو وقتی چسمدید گواہ ہے وہ کرا رہا ہے اگر چسمدید گواہ گواہ ہی نہیں کر پایا یا اس کو ڈرا دیتے یہ لوگ ہڑ جاتا تو وہی کسان اندرہ سرکار کیوال اور کیوال اس کی مارکیٹنگ کر رہی ہے سرکار کیوال اور اس کو اس کو جس کو بولا جاتا ہے بھونانے کے چکر میں ہے 31 سال 10 مہینے کے بعد فیصلہ آیا ہے مختار پر ہاتھ رکھنے سے لوگ کتراتے تھے پولیس مختار کی گلیوں کی طرف جانے سے بھی گھبراتی تھی ان 31 سالوں میں دو بار کلیان سنگھ مکہ منتری رہے دو بار ملائم سنگھ تین بار مائیواتی مکہ منتری رہی رام پرکاش گپتہ راجنات سنگھ مکہ منتری رہے اکلیش یادو بھی مکہ منتری رہے لیکن مختار کے گریبہ پر ہاتھ یوگی سرکار میں ہی پہنچا او دیش راہتیاکان کا فیصلہ بھی یوگی سرکار میں ہوا اتر پردیش میں تینوں انگ بیدھائی کا کارپالکہ نیائی پالکہ تینوں انگ بیوستی ڈنگ سے اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں جس میں آج نشید روپ سے یہ کہا جا سکتا ہے اتر پردیش میں کانون کا راج ہے انصاب کا راج ہے اور کلیان اور رام راج ہے گلتی کرنے والا کوئی ہو ہم لوگوں کے لیے ایمیل ایم پی کوڈ بھی تیک کر دیئے ہیں وہاں بھی جلدی نرینے ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے جو نیائی کی بیوستہ ہے بہت اچھی بیوستہ ہے اور نیائی پرکریاں نیائی لائی کی پرکریاں بھی اچھی طریقے سے کام کر رہی ہے اور اپرادی کہیں بھی ہو کسی اسطحیتی میں ہو وہ بکسہ نہیں جائے گا اور آج اتر پردیش میں یہ دنگ کا بجرہ یوگی جی کا اس بات کا نیائی سب کو تشتیکن کسی کا نہیں یاد کیجئے ان تصویروں کو کبھی مقتار کی توتی بولتی تھی جو مقتار سینہ تان کر چلتا تھا یوگی سرکار میں اس کا سینہ اندر چلا گیا ہے پاؤں میں زور نہیں رہا ہے ویلچیر پر آتا ہے جس کے ایک اشارے پر جیل کے بھی تر ہی شاہی دسترخان سج جاتے تھے آج وہ جس آپ سے گجارش کرتا ہے کرکرے دلا دو بادام کھلا دو جس آپ سے گھڑ گڑاتا ہے لنگڑا دشاری آم کھلا دو کیونکہ مقتار جانتا ہے یہ یوگی کا زمانہ ہے باہر نہیں آنا ہے جیل میں ہی سڑ جانا ہے اتر پردیش کے مکہ منتری یہ یوگی عادتنات کا آج جنم دن ہے پردیش میں بہتر کانون ویوستہ اور مافیاؤں کے خلاف ایکشن یوگی سرکار کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ رہی ہے ایسے میں آج کے دن مافیا مقتار انساری کو عمرقیت کی صدا یوگی عادتنات کے لیے ایک بڑے تحفے کی طور پر دیکھی جا رہی ہے یوگی عادتنات سرکار کوٹ میں چل رہے ہیں مقتار کے معاملوں پر تیزی لاری ہے زبدس پیروی ہو رہی ہے جس سے سزا مل سکے ساتھ میں مقتار کے قریب اکیس سو کروڑ روپے کے انلیگل کاروبار اور ٹینڈرز میں سرکار نے روک لگائی ہے مقتار مقتار کے پریوار اور اس کے گرگوں کی قریب چھے سو کروڑ کی سمپتی پر یا تو بلڈوزر چل چکا ہے یا سرکار ان پروپرٹی کو ضبط کر چکی ہے